انہوں نے کنٹینر کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کنٹینر میں بھیجی گئی مشینوں کے بجائے ایک پاکیشیائی کی لاش تھی اور اس کے گرد اس طرح کلپنگ کی گئی تھی کہ جیسے آدمی کو اس کنٹینر میں بہوش کر کے باقاعدہ کلپ کیا گیا ہے اور اسے گرنے اور الٹنے پلٹنے سے بچانے کے لیے اس کے جسم کے گرد باقاعدہ کلپنگ کی گئی ہے کنٹینر میں سراخ این اس جگہ تھے جہاں اس لاش کا چہرہ تھا میرے ایجنٹوں نے وہاں کی پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے کنٹینر کو اپنی تحویل میں لے لیا اس لاش کو کنٹینر سے نکال کر جب بوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوایا گیا تب پتا چلا کہ یہ شخص سانس گھٹ جانے سے ہلاک ہوا ہے اور لاش دراصل کسی یورپی شخص کی ہے جس پر میک اپ کر کے اسے ایشیای بنایا گیا تھا پولیس کو اس لاش کے لباس کی تلاشی کے دوران کوٹ کی ایک خفیہ جیب سے ایک پتلی سی ڈائری ملی اس ڈائری پر نام ڈاکٹر غازی لکھا ہوا تھا اور پتے کی جگہ صرف پاکیشیا کے دار الحکومت کا نام درج تھا اس ڈائری میں آداد بغیرہ درج تھے اور کچھ درج نہیں تھا ان آداد کو جب چیک کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ آداد دراصل خلائی سائنس کے کلیے ہیں اس سے وہاں کی پولیس نے اندازہ لگایا کہ اصل آدمی ڈاکٹر غازی کو پاکیشیا سے اس کنٹینر میں لایا گیا ہے اور پھر دھوکہ دینے کے لیے ڈاکٹر غازی کی جگہ کسی یورپی کی لاش کو ڈاکٹر غازی کا لباس پہنا کر اور میک اپ کر کے کنٹینر میں بند کر کے واپس کر دیا گیا چنانچہ انہوں نے پاکیشیا سے رابطہ کیا لیکن یہاں سے انہیں کسی ڈاکٹر غازی کا پتہ نہیں چل سکا یہاں کی وزارت سائنس نے جواب دیا ہے کہ ڈاکٹر غازی نام کا کوئی سائنستان نہیں ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اب یہ کیس وہاں سے یہاں بھیجوایا جا رہا ہے تاکہ یہاں کی پولیس اس سلسلے میں انکوائری کرے مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میں نے اس فرم سے رابطہ کیا جس کے ذریعے یہ کنٹینر بھیجوایا گیا تھا تو میں یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ فرم کے چار آدمی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ چاروں وہی تھے جو اس فیلڈ میں کام کرتے تھے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی گہری سازش ہوئی ہے اور میں یہ بات سینٹرل انٹیلیجنس تک پہنچانا چاہتا ہوں سیٹھ ارشاد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کا مال بھیجنے کا کیا طریقہ اکار ہے کیا آپ کے آدمی خود مال لے کر کنٹینروں میں بک کرواتے ہیں یا کوئی دوسرا طریقہ ہے عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں پوچھا کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ بے حد سیریس ہے کسی سائنستان کو پاک ایشیا سے اس انداز میں سمگل کیا گیا ہے ہمارا طریقہ اکار عام سا ہے جیسے سب بزنس اداروں کا ہے ہم مال کا سودھا کرتے ہیں پھر پیکنگ اور ڈلیوری فرم کو فون پر اطلاع کر دیتے ہیں وہ مطلوبہ مال کی ڈلیوری لیتے ہیں اور اسے پیک کر کے باہر بھیجوا دیتے ہیں وہاں ہمارے کلیرنگ ایجنٹ اسے وصول کرتے ہیں اور مطلوبہ پارٹی کو پہنچا دیتے ہیں سیٹھ ارشاد نے بتایا کس فرم نے اس بار پیکنگ کی تھی اور مال بھیجوایا تھا عمران نے پوچھا کرانس کلیرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی مشہور اور بڑی فرم ہے اور ہمارا ان سے طویل عرصے سے رابطہ ہے پہلے کبھی شکایت نہیں ہوئی سیٹھ ارشاد نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں آپ کی بات انتہائی سنجیدگی سے انٹیلیجنس تک پہنچ جائے گی عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا بے حد شکریہ اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے سیٹھ ارشاد نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ایک لاکھ چون ہزار چھ سو پندرہ روپے دے دیں عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ سیٹھ ارشاد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ نے پورا پون گھنٹا خریدا ہے اس لیے میں نے بھی تھوک بھاؤ لگایا ہے اگر پرچون لگاتا تو رقم اس سے بھی زیادہ بن جاتی عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار ہس پڑا آپ واقعی دلچسپ مزاک کرتے ہیں سیٹھ ارشاد نے ہستے ہوئے کہا یہ مزاک نہیں ہے جناب سیٹھ صاحب کاروبار میں آپ نے مجھے درمیان میں ڈال کر دراصل اپنی فوری گرفتاری بچائی ہے اور میرا پورا پون گھنٹا ضائع کیا ہے اس لیے یہ رقم تو آپ کو دینی ہی ہوگی عمران کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا تو سیٹھ ارشاد حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا آئم سوری لیکن سیٹھ ارشاد ظاہر ہے اتنی آسانی سے کہاں اتنی بھاری رقم دے سکتا تھا اوکے اب جب تک آپ رقم نہیں دیں گے وقت کا میٹر چلتا رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ جب دینے پر آمادہ ہوں تو آپ کا کاروبار اور سارے اساسیں نیلام کر کے بھی رقم پوری نہ ہو سکے اب بھی پانچ منٹ مزید ہو گئے ہیں اور اب ان پانچ منٹوں کی بھی رقم آپ کو دینی پڑے گی عمران نے کہا اوہ آپ یہی رقم لے لیں کوئی بات نہیں میں دے دیتا ہوں بہرحال یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ میں نے کسی سے اتنا مہنگا وقت خریدا ہے سیٹ ارشاد نے جلدی سے جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ سیٹ ارشاد پر دھمکی کا اثر ہو گیا ہے اور وہ یقیناً اس لیے آمادہ ہوا ہے کہ اسے خیال آ گیا ہوگا کہ عمران سپریٹینڈنٹ فیاس کا دوست اور سر عبدالرحمان کا لڑکا ہے اس لیے کہیں وہ کسی الٹے چکر میں نہ پھس جائے چیک میرے نام نہیں ال صحت خیراتی ہسپتال کے نام لکھ دیں آج کا پورا دن اسی ہسپتال کیلئے وقف ہے وہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے اور انہیں رقم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے عمران نے کہا تو سیٹ ارشاد بے اختیار چونک پڑا او یہ بات ہے ٹھیک ہے اب میں ڈیڑھ لاک کا نہیں بلکہ تین لاک کا چیک لکھوں گا میں بھی اپنا وقت انہیں دینا چاہتا ہوں سیٹ ارشاد نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ خود ہی چیک وہاں پہنچا دیں میں ان سے فون پر معلوم کرلوں گا خدا حافظ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا اب اس نے فیشن شو میں شرکت کا فیصلہ بدل دیا تھا وہ اب اس سلسلے میں کام کرنا چاہتا تھا چنانچہ پارکنگ سے کار لے کر وہ تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا سامینے کرام آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر آدمی بڑی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھتا تھا کبھی اپنے لباس کو اور کبھی کمرے کو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو وہ راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا یہ میں کہاں آ گیا ہوں یہ میرے جسم پر لباس کس کا ہے یہ کیا چکر ہے اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا دروازے سے دو غیر ملکی اندر داخل ہو رہے تھے ان میں سے ایک لمبے قد کا اور دوسرا درمیانے قد کا تھا ان کے چہروں کی بناوٹ اور ان پر موجود تاثرات ایسے تھے کہ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ خاصے صفاق اور ظالم مزاج کے ہیں وہ دونوں اس آدمی کے سامنے موجود کرسیوں پر اتمنان سے بیٹھ گئے تمہارا نام ڈاکٹر کازی ہے اور تم پاکیشیای سائنستان ہو اس پہلے آدمی نے سرد لہجے میں کہا اور وہ آدمی جو واقعی ڈاکٹر کازی تھا بے اختیار چونک پڑا ہاں تم کون ہو اور میں کہا ہوں اور یہ مجھے کرسی میں کیوں جکڑا ہوا ہے ڈاکٹر کازی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا سائنستان ہو اس لئے میں تمہیں پوری تفصیل بتا دیتا ہوں ہمارا تعلق بین الاقوامی تنظیم سے ہے ہماری تنظیم کا نام کارا کاز ہے یہ بہت وسیع اور انتہائی باوسائل تنظیم ہے ہماری تنظیم اسلح خفیہ فیکٹریوں میں تیار کرتی ہے اور پھر اسے دنیا کی ان تنظیموں کو فروخت کرتی ہے جو حکومتوں کے خلاف کام کرتی ہیں اس لئے ہم عام اسلح بھی تیار کرتے ہیں اور انتہائی حساس اسلح بھی ایسا اسلح جو ایسی حکومتوں کو فروخت کیا جا سکے جو یہ اسلح نہ خود تیار کر سکتی ہوں اور نہ کسی سے کھلے عام خرید سکتی ہوں اسی کے لئے ہماری خفیہ لبارٹریاں ہیں جہاں بڑے بڑے نامور سائنستان دن رات کام کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجنٹ ایسے فارمولوں کو تلاش میں رہتے ہیں جن سے ایسا حساس اسلح بنایا جا سکتا ہو ہمارے ایجنٹوں نے ہمیں اطلاع دی کہ تم نے ایک ایسے دفاعی نظام کا فارمولہ تیار کیا ہے جس سے ایٹمی حملے سے بچا جا سکتا ہے تم نے اس سلسلے میں حکومت پاکیشیا سے بات کی تمہارے اس فارمولے کو چیک کیا گیا اور اسے قابل عمل قرار دیا گیا لیکن چونکہ تمہارے ملک پاکیشیا میں ایسی لبارٹریاں نہیں ہیں جن میں اسے تیار کیا جا سکے اس لئے حکومت پاکیشیا ان دنوں حکومت شوگران سے معاہدہ کر رہی ہے تاکہ اس فارمولے پر کام کیا جا سکے اور اس سے پاکیشیا بھی فائدہ اٹھائے اور شوگران بھی یہ انتہائی اہم فارمولہ ہے کیونکہ ایسے نظام کی اس وقت دنیا کی ہر اس حکومت کو ڈیمانڈ ہے جو اپنے ملک کو ایٹمی حملے سے تحفظ دینا چاہے چنانچہ ہماری تنظیم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں پاکیشیا سے فارمولے سمیت اس طرح اغوا کیا جائے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ تم کہاں چلے گئے ہو تاکہ پاکیشیا یا شوگرانی ایجنڈ تمہارے پیچھے نہ آسکیں اور وہ ٹکرے مارتے رہ جائیں اس سلسلے میں انتہائی پہچیدہ انداز میں کام کیا گیا ہے اس کی تفصیل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں بہرحال تم یہاں پہنچ گئے ہو یہ بہیرہ روم کے اندر ایک جزیرہ ہے جسے کرات کہا جاتا ہے اس جزیرے پر کارا کاز کا مکمل ہولڈ ہے بظاہر یہ جزیرہ ملک کارٹلی کے زیرے قبضہ ہے لیکن ہماری تنظیم نے کارٹلی سے اسے باقائدہ خرید رکھا ہے اور حکومتی لحاظ سے ہماری تنظیم نے اسے سیاحت کے فروغ کے لیے خریدا ہے اور یہاں واقعی بے شمار سیاہ آتے رہتے ہیں لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں زیرے زمین ہماری سب سے بڑی لیبارٹری ہے اب تم اس لیبارٹری میں اپنے فارمولے پر دوسرے سائنستانوں سے مل کر کام کرو گے اور وہ دفاعی نظام تیار کر کے جس کا نام تم نے ایٹامک پروجیکٹ سسٹم رکھا ہوا ہے اور تم اسے اے پی ایس کے نام سے پکارتے ہو تمہیں یہاں ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی جو تم چاہو گے ہمیں معلوم ہے کہ تم ایاش فطرت آدمی ہو اور تم خوبصورت اور نوجوان عورتوں سے دوستی رکھتے ہو یہاں تمہاری مرضی کی عورتیں بھی مہیا کی جائیں گی اور شراب بھی اس کے علاوہ جو بھی سہولت تم ڈیمانڈ کرو گے وہ پوری کی جائے گی اور جب تم یہ نظام تیار کر لوگے تو تمہیں بے پناہ دولت دی جائے گی تمہارے تصور سے بھی زیادہ اتنی دولت کہ تم تو کیا تمہاری آئندہ سات نسلیں بھی پوری دنیا کے بڑے رئیسوں میں شمار ہوں گی لیکن اس دوران نہ ہی تم یہاں سے باہر جا سکو گے اور نہ بیرونی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ ہوگا ہمیں معلوم ہے کہ تم نے شادی کی تھی لیکن پھر تمہاری بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی اور اس کے بعد تم نے شادی نہیں کی اس لیے تمہیں واپس جانے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہوگی اس آدمی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن فارمولا کہاں ہے اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ڈاکٹر کازی نے کہا تو وہ لمبا آدمی بے اختیار ہس پڑا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے تمہارا فارمولا یہاں پہنچ چکا ہے ہمیں معلوم ہے کہ تم نے اس فارمولے کو حفاظت کے نکتہ نظر سے ایک بینک لوکر میں رکھا ہوا تھا اصل فارمولا جبکہ اس کا آپریشنل حصہ تم نے شوگران بھیجوایا تھا ہم نے معلوم کر لیا اور پھر وہ فارمولا ہم نے حاصل کر لیا اگر یہ فارمولا مکمل ہوتا تو ہم صرف یہ فارمولا ہی حاصل کر لیتے اور تمہیں وہیں گولی مار دی جاتی لیکن چونکہ یہ فارمولا مکمل نہیں ہے اس لیے تمہیں ساتھ لے کر آنا ضروری تھا اس لمبے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اگر میں انکار کر دوں تب ڈاکٹر کازی نے کہا تو پھر تمہیں گولی مار دی جائے گی اور ہمارے سائنستان خود ہی اسے مکمل کر لیں گے اس لمبے آدمی نے جواب دیا تمہارا کیا نام ہے اور تمہارا اس تنظیم میں کیا عہدہ ہے ڈاکٹر کازی نے پوچھا میرا نام برانک ہے اور میں جزیرہ کراٹ میں کارا کاز کا انچارج ہوں یہ میرا نائب ہے اس کا نام جیکب ہے اس آدمی نے تعرف کرواتے ہوئے کہا تو پھر مسٹر برانک تم بے شک مجھے گولی مار دو لیکن میں اس فارمولے پر کام نہیں کروں گا میں نے یہ ساری محنت اپنے ملک پاک ایشیا کے لیے کی ہے اور میں اسے کسی مجرم تنظیم کے حوالے نہیں کر سکتا ڈاکٹر کازی نے کہا اگر ہم تم سے معاہدہ کر لیں کہ پاک ایشیا کو بھی یہ سسٹم دیا جائے گا تو پھر برانک نے کہا نہیں مجھے تمہارے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سائنستان اگر اس فارمولے کو مکمل کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک ایسی بیماری کا مریض ہوں کہ اگر تم نے مجھ پر معمولی سا بھی ذہنی یا جسمانی تشدد کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا نتیجہ ایک ہی نکلے گا ڈاکٹر کازی نے کہا تمہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق عورتیں مہیا کی جائیں گی تم یہاں جو ایش چاہو گے تمہیں ملے گے پھر کیوں اپنی جان گواتے ہو برانک نے کہا تمہیں میرے متعلق غلط رپورٹ ملی ہے میری صرف ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ مجھے ایک خاص قدو کامت اور خاص جسمانی تناسب کی عورتیں پسند ہیں اور میں ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں لیکن یہ دوستی صرف باتیں کرنے تک اور کچھ وقت اکٹھے گزارنے تک محدود ہے میرے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے اس لئے نہ ہی میں عیاش ہوں اور نہ ہی میں شراب پیتا ہوں ڈاکٹر کازی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری پسند کی عورتیں تمہیں کمپنی کے لئے مہیا کر دی جائیں گی اس طرح تم خوش رہو گے تمہیں انتہائی آرام دے زندگی گزارنے کا مکمل سامان مہیا کیا جائے گا تمہیں یہاں عزت دی جائے گی جس کی تم خواہش کر سکتے ہو برانک نے کہا نہیں مجھے یہ سب چیزیں کسی مجرم تنظیم سے نہیں چاہیے ڈاکٹر کازی نے جواب دیا تو پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا برانک نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا جو تمہاری مرضی آئے کرو میں تمہیں روک تو نہیں سکتا ڈاکٹر کازی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا جیک اسے کھول دو اور اسے ایک ہفتے تک یہاں ہر قسم کا عیش و آرام مہیا کرو سنو ڈاکٹر کازی میں تمہیں ایک ہفتہ دے رہا ہوں اس ایک ہفتے کے دوران تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی تم ایک ہفتے تک یہاں شہزادوں کی طرح زندگی گزارو گے لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے اور نہ ہی بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہوگا تم ایک ہفتے تک غور کر لو اس کے بعد اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہارے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہیں ہم ایک ہفتہ تو کیا ایک مہینے تک بھی انتظار کر سکتے ہیں اب ایک ہفتے بعد ملاقات ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ ایک ہفتے بعد تم سمجھداری سے کام لوگے گوڈ بائی برانک نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا جبکہ اس کا ساتھی وہیں کھڑا رہ گیا جب برانک باہر چلا گیا تو وہ آگے بڑھا اور کرسی کے اکب میں آ کر اس نے کرسی کے پائے پر پیر مارا تو کھٹاک کی آواز سے راڈ ہٹ کے اور ڈاکٹر کازی آزاد ہو گیا یہ زیر زمین ایک الہدہ کمرہ ہے اس کمرے سے باہر نکلنے کے بعد تم اپنے آپ کو دنیاوی جنت میں پاؤ گے ایک ہفتہ عیش و آرام سے رہو مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہ عیش کرنا پسند کرو گے گوڑ بائی جیکب نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو ڈاکٹر کازی نے ایک طویل سانس لیا اور پرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کیپٹن شکیل نے کار ڈاکٹر کی کوٹھی کے باہر روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ کوٹھی کے اندر داخل ہوا یہ بہت وسیع و عریض کوٹھی تھی اور کوٹھی کی تعمیر بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر آشک خاصا امیر آدمی ہے کلینک کی امارت ایک طرف ہٹ کر بنی ہوئی تھی اور یہ بھی خاصی بڑی امارت تھی کلینک کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ڈاکٹر آشک کے نام کے نیچے ڈگریان بھی لمبی کتار میں موجود تھیں یہ ڈگریان گریٹ لینڈ ایکریمیا حتیٰ کہ روسیا سے حاصل کی گئی تھی کیپٹن شکیل ان ڈگریوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر آشک اتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے کیپٹن شکیل نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا آپ کو اپنا نام ریجسٹر کروانا ہوگا پھر اپنی باری پر ہی آپ مل سکیں گے لڑکی نے جواب دیا میں ان سے ملنا ہے کیپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بند کارڈ نکال کر اسے کھولا اور لڑکی کے سامنے کر دیا اوہ یس سر ٹھیک ہے سر میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کیا نام ہے آپ کا لڑکی نے انتہائی مروب ہوتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا ظاہر ہے یہ کیس تو نہیں تھا اس لئے اس نے فرضی نام بتانے کے بجائے اصل نام بتا دیا اور ساتھ ہی اس نے کارڈ واپس جیب میں رکھ لیا یہ کارڈ ایکس تو کی طرف سے تمام میمبرز کو جاری کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی اہم سلسلے میں اس سے مدد حاصل کر سکیں اور کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ اس کارڈ کے حوالے کے بغیر ڈاکٹر عاشق سے وقت لینے کے لیے اسے نہ جانے کتنا انتظار کرنا پڑے اس لئے اس نے کارڈ شو کیا تھا میں استقبالیہ سے بول رہی ہوں سر سپیشل فورس کے کیپٹن شکیل صاحب آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں لڑکی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا ایس سر دوسری طرف سے بات سن کر لڑکی نے کہا اور پھر ریسیور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا ہیلو میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں سپیشل فورس سے میرا تعلق ہے اور میں نے ایک کیس کے سلسلے میں انتہائی ضروری اور فوری معلومات حاصل کرنی ہے کیپٹن شکیل نے ریسیور لیتے ہی تیز تیز لہجے میں کہا کیپٹن صاحب یہ وقت تو میرے کلینکہ ہے اس وقت تو میں فارغ نہیں ہوں آپ ایسا کریں کہ رات کو دس بجے کے بعد تشریف لائیں پھر ملاقات ہو سکتی ہے دوسری طرف سے کہا گیا بولنے والے کا لہجہ باوقار تھا سوری ڈاکٹر آشک یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اسے ٹالہ نہیں جا سکتا کیپٹن شکیل نے کہا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے دوسری طرف سے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا آپ کو وقت نکالنا ہوگا ورنہ آپ کو فوری طور پر سپیشل فورس کے ہیڈ کوارٹر بھی لے جایا جا سکتا ہے یہ سپیشل سروس پولیس کا ڈپارٹمنٹ ضرور ہے لیکن اسے خصوصی اختیارات حاصل ہیں کیپٹن شکیل نے بھی انتہائی سخت لہجے میں کہا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں میں آپ کے انسپیکٹر جنرل پولیس سے بات کرتا ہوں دوسری طرف سے غسیلے لہجے میں کہا گیا آئی جی پولیس تو کیا صدر مملکت بھی سپیشل سروس کے سلسلے میں مداخلت نہیں کر سکتے اس لئے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے وقت دے دیں اور اس طرح آپ کی عزت بھی بحال رہے گی اور معاملات بھی آگے نہیں بڑھیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیپٹن شکیل نے کہا اوکے میں آپ کو دس منٹ دے دیتا ہوں رسیور استقبالیا گرل کو دیں دوسری طرف سے کہا گیا اور کیپٹن شکیل نے رسیور لڑکی کی طرف بڑھا دیا یس سر لڑکی نے کہا کیپٹن صاحب کو میرے سپیشل آفس میں بھیجوا دو اور مریضوں کو انتظار کرنے کا کہہ دو ڈاکٹر آشک نے کہا اس بار چونکہ وہ غصے کی حالت میں بول رہا تھا اس لئے اس کی ہلکی سی آواز کیپٹن شکیل کے کانوں تک پہنچ گئی تھی یس سر لڑکی نے جواب دیا اور رسیور رکھ کر اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی تو باہر سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا سلامت ان صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے سپیشل آفس پہنچا آؤ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے لڑکی نے اس نوجوان سے کہا آئیے سر اس نوجوان نے جس کا نام سلامت لیا گیا تھا کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور ایک طرف کو بڑھ گیا کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا تھوڑی دیر بعد وہ شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں داخل ہوا تو بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے جسم پر ہلکے رنگ کا سوٹ تھا بیٹھا ہوا تھا تشریف لائیں میرا نام ڈاکٹر آشک ہے اس آدمی نے کرسی سے اٹھے بغیر ہی کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر آشک کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ بڑی مجبوری کے عالم میں یہاں بیٹھا ہو اس نے اٹھنے اور مسافہ کرنے کی تکلیف بھی گوارہ نہ کی تھی ڈاکٹر آشک صاحب آپ کی ایک مریضہ ہے میسیز نجمہ اظہار الدین جو وزارت سائنس میں ڈپٹی سیکرٹری ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں کیپٹن شکیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہا میرے مریضوں کی تعداد تو ہزاروں میں سے ہے مجھے اب کسی کے بارے میں مکمل کوائف تو یاد نہیں ہے بہرحال ہوگی کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر آشک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اس نے رات خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اسے بہرحال بچا لیا گیا ہے لیکن اس نے بتایا ہے کہ اس نے یہ خودکشی آپ کی وجہ سے کی ہے کیپٹن شکیل نے اپنے طور پر بات کو سیریس بناتے ہوئے کہا تاکہ ملاقات کا جواز پیدا کر سکے میری وجہ سے کیا مطلب میں سمجھا نہیں ڈاکٹر آشک نے پہلی بار چونکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدر خوف کے تاثرات اُبھرائے تھے وجہ تو ظاہر ہے بعد میں معلوم ہوگی کیونکہ ابھی اس کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تفصیلی بیان لیا جائے لیکن چونکہ وہ ایک انتہائی حساس اور اہم عہدے پر فائز ہیں اس لیے یہ کیس سپیشل فورس کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس بارے میں تفصیلی انکوائری کی جائے اگر آپ کے ذہن میں کوئی وجہ ہو تو آپ بتا دیں کیپٹن شکیل نے کہا میرے ذہن میں کیا وجہ ہو سکتی ہے میں تو ڈاکٹر ہوں وہ میری مریضہ ہوگی اور بس ڈاکٹر آشک نے مو بناتے ہوئے کہا آپ صرف ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو نشے کے عادی ہوں یا اس کے علاوہ بھی کسی مریض کا علاج کرتے ہیں کیپٹن شکیل نے پوچھا میں نے نشے کے علاج میں خصوصی ڈگرییں حاصل کی ہوئی ہیں اس لیے میں صرف اسی مریض کا علاج کرتا ہوں جو نشے کا عادی ہو ڈاکٹر آشک نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے میسیس نجمہ اظہار الدین کو چیک کر کے یہ حتمی رپورٹ دی ہے کہ وہ بانج ہے لیکن رات جب انہیں چیک کیا گیا تو وہ حاملہ پائی گئی آپ نے کس بنیاد پر یہ حتمی رپورٹ دی تھی کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر آشک بے اختیار چونک پڑا میں اس مریضہ کی ہسٹری منگواتا ہوں پھر ہی مجھے معلوم ہوگا ڈاکٹر آشک نے کہا اور انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے میسیس نجمہ اظہار الدین کی فائل لے کر آؤ جلدی ڈاکٹر آشک نے کہا اور رسیور رکھ دیا چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس نے ایک فائل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھی اور واپس چلا گیا ڈاکٹر صاحب نے فائل کھولی اور اسے دیکھنے لگے نہیں اس فائل میں ایسی کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس سلسلے میں چیک کیا ہو یا کوئی رپورٹ دی ہو آپ کو اگر میڈیکل کے ساتھ کوئی لنک ہے تو آپ خود یہ فائل دیکھ لیں یہ خاتون نشا کرتی ہیں اور میں ان کا علاج کرتا ہوں گزشتہ دو ماہ سے یہ میرے پاس نہیں آئیں البتہ تین بار مجھے اس کی کال پر اس کے فلیٹ پر جانا پڑا ہے تاکہ اسے میڈیکل انداد دی جا سکے یہ سب کچھ اس فائل میں موجود ہے ڈاکٹر آشک نے کہا مجھے دکھائیے فائل کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر ڈاکٹر آشک سے فائل لے کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے سرسری طور پر فائل کو دیکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ ہی کچھ اس فائل میں موجود ہے کیپٹن شکیل نے کہا اور فائل بند کر کے واپس میز پر رکھ دی اوکے مزید کچھ ڈاکٹر آشک نے فائل اٹھا کر واپس اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب مریضہ کے چیک اپ میں یہ معلوم ہوا ہے کہ مریضہ آسابی بیماری کی ایک خاص دوا دوجن استعمال کرنے کی عادی ہے حالانکہ یہ دوا نشے کے علاج میں استعمال نہیں ہوتی کیا اسے آسابی بیماری بھی تھی کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر آشک بے اختیار اچھل پڑا او 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 یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے تو کوئی آسابی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی خیال کیا ہے کہ وہ دوجن استعمال کرتی ہے ویسے دوجن کا نشے سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر آشک نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جبکہ ماہت ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دوجن کی زیادہ مقدار نشے کی طلب کو تیز کر دیتی ہے اور کم مقدار نشے کا علاج ہے کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے میرا مطلب تھا کہ اس مریضہ پر دوجن کے استعمال اور اس کے نشے کے علاج کے سلسلے میں مجھے علم نہیں ہے ڈاکٹر آشک نے بات بناتے ہوئے کہا اوکے آپ نے کافی وقت دیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں خدا حافظ کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر آفیس سے باہر نکل گیا لیکن باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر اس کمرے کی اکبی طرف بڑھتا چلا گیا یہاں لون تھا اور کمرے کی اکبی کھڑکی تھی اور کیپٹن شکیل نے دیکھ لیا تھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس لیے وہ ادھر آ گیا تاکہ اگر ڈاکٹر آشک کسی کو فون کرے تو اسے معلوم ہو جائے اسے دراصل یہاں آتے ہوئے اس بات کا خیال نہ آیا تھا کہ وہ ڈیکٹا فون لے کر آئے ہیلو رابرٹ میں ڈاکٹر آشک بول رہا ہوں نجمہ اظہار الدین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ بچ گئی ہے جبکہ تم نے کہا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتی ڈاکٹر آشک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور کیپٹن شکیل نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہو معاملہ سپیشل فورس تک پہنچ گیا ہے ابھی یہاں سپیشل فورس کا کوئی کیپٹن آیا تھا اس نے خاص طور پر ڈاوجین کے بارے میں بات کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بہت گھڑ بڑ ہے تم ایسا کرو کہ اس کو تلاش کرو وہ یا اپنے فلیٹ میں ہوگی یا کسی ہسپتال میں اسے آف کر دو اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے ابھی وہ طبی طور پر اس قابل نہیں کہ تفصیلی بیان دے سکے لیکن اگر اس نے بیان دے دیا اور خاص طور پر ڈاکٹر قاضی والا مسئلہ سامنے آ گیا تو پھر ہم سب مارے جائیں گے ڈاکٹر عاشق نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے واپس گیٹ کی طرف مڑ گیا اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا سپیشل ہسپتال جا کر نجمہ اظہار الدین سے ملاقات کرے گا اور اس سے تفصیلی بیان لے گا اسے معاملہ بے حد مشکوک نظر آ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر عاشق کی کال سے ظاہر ہوتا تھا کہ نجمہ اظہار الدین نے خودکشی نہیں کی جیسا کہ اب تک کیپٹن شکیل سمجھ رہا تھا بلکہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ معاملہ اس قدر گڑ بڑ ہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اپنی مریضہ کو قتل کرنے تک آ گیا تھا اس لئے فوری طور پر وہ اس عورت سے تمام تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے سپیشل ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا بلیک زیرو اس کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور پھر ٹیلی فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے دعور بول رہا ہوں چند لمحوں بعد سرداور کی آواز سنائی دی حقیر فقیر پر تقصیر عمران کی زبان روان ہو گئی بس بس اب تو تمہارے یہ القابات مجھے اس طرح یاد ہو گئے ہیں کہ جیسے میں نے ساری زندگی پڑا ہی یہی کچھ ہے دوسری طرف سے سرداور نے اسے روکتے ہوئے کہا اوہ تو پھر مکمل کیجئے انہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کر دو مکمل سرداور نے ہستے ہوئے کہا ہاں کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں یا نہیں عمران نے جواب دیا کیا مطلب یہ تمہارے القابات کا میری ریٹائرمنٹ سے کیا تعلق سرداور نے حیران ہو کر کہا آپ کی یاد داشت کا امتحان ہوگا اور جس سیٹ پر آپ ہیں وہاں یاد داشت میں معمولی سی خرابی بھی ملک و قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کا بنا ہوا مزائل دشمن کے بجائے پورس کے ہاتھی کی طرح اپنے ہی ملک کو تباہ کر سکتا ہے عمران نے کہا تو سرداور بے اختیار کہہ کہا مار کر ہس پڑے اوہ ٹھیک ہے تو پھر سنو حکیر فقیر اور تکسیر بندہ نادان ہیچ مدان علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن کیوں میں نے ٹھیک بتایا ہے نا سرداور نے کہا اور عمران بے اختیار ہس پڑا ویسے تو آپ نے ٹھیک بتایا ہے لیکن چونکہ مجھے اپنے ایک لقب کی وجہ سے اس قدر جوتیاں کھانی پڑی ہیں کہ ابھی تک سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح درد کر رہا ہے اور مزید جوتیاں کھانے کی گنجائش نہیں رہی اس لیے میں نے نام تبدیل کر لیا ہے اور وہ لقب ہے پور تکسیر اب میں پور تکسیر کے بجائے بے تکسیر کہتا ہوں عمران نے کہا اچھا کس نے ماری ہیں یہ جوتیاں اور کہاں سرداور نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا ایک ہی تو ہے اس دنیا میں شخصیت ایسی جس کی جوتیاں کھانے کی وجہ سے میری اکل کام کرتی رہتی ہے اور وہ ہیں اما بھی میں نے عادت کے مطابق ان کے سامنے یہ القاب بول دیے اور انہوں نے مجھ سے اس پور تکسیر کے معنی پوچھ لئے تکسیر عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب غلطی ہوتا ہے اور گناہ بھی چنانچہ میں نے انہیں بتا دیا کہ پور تکسیر کے معنی ہیں گناہوں سے پور بس پھر کچھ نہ پوچھیں انہیں جلال آ گیا کہ ان کا بیٹا اور گناہوں سے پور اور پھر وہ جوتیاں پڑھیں کہ پوری کوٹھی گون جوٹھی وہ خدا بھلا کرے ڈیڈی کا انہوں نے آوازیں سن لی اور آ کر میری جان بخشی کروائی تب سے میں نے اور تکسیر کے بجائے بے تکسیر کہنا شروع کر دیا یعنی بے گناہ